بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیتردو آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردست سی ریسپی شیئر کروں گی اوبرجین کی اس کو اوبرجین ایک پلانٹ بینگن سارے نام بولتے ہیں تو آج میں اس کو ایک یونک طریقے سے تیار کروں گی تو ویڈیو کے ان تک ضرور دیکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے میں چینک سبسکراب نہیں کیا تو وہ بھی جلدی سے کر دیجئے گا تو اب یہ میں نے بینگن لے لی ہے اور ان کو اچھے سے کٹ دینا ہے میں نے اسی طریقے سے اس کے ٹاپس ہٹا دینا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے دو حصوں میں کٹنا ہے جو جو خراب پارٹ ہے وہ میں نے سارے اس سے ہٹا دینا ہے اور اسی طریقے سے دو دو پارٹ میں اس کو کٹ کر ایک بول میں ایٹ کر دینا ہے تنسار کو کٹنے کے بعد پھر میں نے اس میں پانی ایٹ کر دینا ہے اور اس کو تھوڑی دل کے لیے میں نے رکھ دینا ہے تاکہ اس سے جو یہ براؤن سا پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور یہ صاف بھی ہو جاتا ہے تو اس کو سائٹ پے کر کے میں نے اس کے لئے بھاگی جیزیں تیار کر دیں اس کے لئے میں نے ایک پلیٹ لے لیا ہے اور اس میں میں نے بیس این ایٹ کرنا ہے تو میں نے اسی طریقے سے رینڈم لے لیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون کیومن پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور یہ تقریباً دو ٹی سپون میں نے اس میں کورینڈر لیوز ڈرائڈ ڈال دی ہے اور ان کو اب اچھے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کرنے ہیں تو یہ بریڈی ہے اور اس کے لئے میں نے دوسری سائٹ پہ پرائنگ فین لے لینا ہے اور اس میں اوائل شامل کرنا ہے توڑا سا جتنا ہی شامل کرنا ہے جتنے سے ہمارے پرائنگ فین اچھے سے گریس ہو جائے اس کے برش کی مدد سے اس کو برش کر دینا ہے یہ توڑا سا زیادہ ہو گیا ہے پھر کوئی بات نہیں اسی طریقے سے سائٹس کو بھی میں نے برش کرنا ہے اوائل کی مدد سے اور اب اس سے یہ جو گندہ پانی تھا وہ میں نے نکال دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے صاف بھی ہو گئے ہیں اور اب میں نے اس کو لینا ہے اور جو میں نے بیسن کا مکسٹر بنایا تھا اس میں اس کو کوٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے جتنے بھی سارے ہیں ان کو کوٹ کر دینا ہے اور پھر اس کو پرائنگ فین میں ایٹ کرنا ہے تو یہ جیسے کوٹ ہو چکے ہیں اور اب میں نے پرائنگ فین کا فلیم اوائن کر دیا ہے اور اس میں اس کو ایٹ کرنا ہے اسی طریقے سے سائٹ سائٹ پہ رکھنے ہیں اسی طریقے سے سیمبلی اس کو کوٹ کرنا ہے اور پھر اس کو پرائنگ فین میں ایٹ کرنا ہے اور باقی جتنے بھی بچے ہو اس کو بھی سین طریقے سے میں نے کر دینا ہے کوٹ کرنا ہے اور رکھ دینا ہے جب رائنگ فین خالی ہو جائے گا تو پھر ان سالکوں میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا پانی میں نے ایٹ کیا اس میں تک کہ اس کے اوپر لگ جائے اور ان کو بھی ایٹ کر دیا ہے تو یہ جو سٹارٹ میں میں نے ایٹ کی تھی ان کو میں نے اس کے سائڈز بھی پلٹ دی ہے آپ چمٹے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو کور کر دینا ہے تب تک جب تک یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور پک جائے اور باقی جتنے ہیں اس کو بھی اسی طریقے سے کوٹ کر دینا ہے یہ سارے کے سارے میں نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں اور ان سب کو کوٹ کرنا ہے اسی پلیٹ میں تو جب تک وہ فرائے ہو رہا ہے تب تک یہ بھی کوٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ بھی فرائے کر کے ریلی ہو جائیں گے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا اب بہت جلدی یہ تیار ہو جاتے ہیں تو یہ سارے بھی کوٹ ہو چکے اب میں ان کو بھی سائٹ پہ کر دوں گی اور جو میں نے پرائنگ فرائے میں اٹ کی تو ان کو چیک کریں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سائٹس میں نے پلٹ دے رہے ہیں اور جو جو پکتا جا رہا ہے ان کو میں نے نکالتے بھی جانا ہے تاکہ باقیوں کیلئے جگہ بھی بنیں تو ان کو اب دوسرے سائٹسے بھی پکائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اوئل اس پر کم ہے تو آپ اسی طریقے سے سپرینکل بھی کر سکتے ہیں اس طرح کا اگر آپ کے پاس جار ہے تو اس سے آپ سپرینکل کر سکتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا میں جو نئے والے رکھے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا اوئل سپرینکل کیا تاکہ یہ نیچے چھپ کے نا اور یہ والا بیش ابھی ریڈی ہے تو ان کو میں نے نکال دینا ہے یہ بہت ہی زبردست طریقے سے تیار ہوتے ہیں سوفٹ اور کرنچی دونوں فلیور اس میں آتے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسپی بھی ہے اور بہت ہی ہلدی آپشن بھی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ سارے کے سارے فرائے ہو چکے ہیں اب ان کو میں نے نکال دینا ہے پلیٹ میں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارٹ جو بینگین کا کوئی حصہ ہے وہ موٹا ہے تو آپ اس طریقے سے چمٹے کی مدد سے اس کو پریس کریں تاکہ وہ اندر سے اچھے سے سوفٹ ہو جائے پک جائے فرائے ہو جائے آپ اس کو ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں جس طرح ہم پکوڑوں کو پھر فرائے کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ بنتے ہیں یہ جو تیار ہو گئے وہ میں نے نکال دیئے ہیں اور یہ دوسرا بھی بیچ بھی ایٹ کر دیا ہے تو اب یہ بھی فرائے ہوگا اور پھر ہم اس کو انجوئے کریں گے آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بھی آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور پھر اب اس کو بھی کور کر دینا ہے تاکہ یہ بھی اچھے سے تیار ہو جائے تھوڑا تھوڑا آئل میں نے اس کے اوپر سپری کر دینا ہے اس کو کور کر کی پکانا ہے تو یہ بھی ابرڈی ہے یہ بھی سارے میں نے نکال دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر میں نے ان کو ایک پلیٹ بھی نکال دیا ہے اب ہم اس کو انجوئے کریں گے تو آپ کو یہ ریسپی کیسے لگئے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لینک ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈ اور فیرنڈ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کیجئے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست طریقے سے ہی کرنچ ہی لگ رہے ہیں اس کو کرما اگر آپ انجوئے کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو انجوئے کریں گے اور یہ بہت ہی آسان سی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ